اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میں کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آئرہ نے چال تو بہت اچھی چلی ہے آئرہ کو یقین تھا کہ وہ یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں کرے گی وہ انویٹیشن پہ اپنا نام دیکھ کر گسے میں آ جائے گی اور کبھی بھی ریسیپشن پہ مہمانوں کو رسیب کرنے نہیں پہنچے گی مگر مباشرہ نے آئرہ کی چالنا کام کر دی مباشرہ زیاد کو بتا دے گی وہ نہ صرف ریسیپشن پہ جائے گی اور مہمانوں کو بھی رسیب کرے گی مباشرہ کو بہت گسہ ہے مگر وہ اپنے گسے کو کنٹرول کر لے گی اور دماغ سے کام لیتے ہوئے زیاد کو اپنی طرح مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے مباشرہ اس میں کام جاب بھی ہوتی جا رہی ہے جس طرح آئرہ اپنی من مانی کرتی ہے زید کرتی ہے زیاد کو مشکل میں ڈالتی ہے آئرہ اپنے رویے سے زیاد کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے دوسری طرح مباشرہ بہت ہی چلاکی کے ساتھ زیاد کو اپنی طرح مائل کرنے میں کام جاب ہوتی جا رہی ہے مباشرہ نہ صرف مہمانوں کو رسیب کرے گی بلکہ بہت شاندار علیمے کا انتظام بھی کرے گی آئرہ یہ دیکھ کر گسے میں آ جائے گی کہ مباشرہ زیاد کے اوپر حاوی ہوتی جا رہی ہے اپنے ریسیپشن پر بھی آئرہ کا مو بنا رہے گا زیاد کو یہ بات بہت پوری لگے گی اب آئرہ ایک اور شات رکھے گی کہ اسے ایک الگ گھر چاہیے کہ وہ مباشرہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی مگر اس بار زیاد کو بھی گسہ آ جائے گا زیاد آئرہ کی یہ شرط معنی سے انکار کر دے گا آئرہ اس بات پر بہت زیادہ گسے میں آ جائے گی وہ زیاد کو جتلائے گی کہ میں نے تمہاری محبت کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں دیکھا جائے تو زیاد نے بھی قربانیاں دی ہیں زیاد نے آئرہ کی خاطر اپنا گربار اور اجائدہ تک چھوڑ دی تھی زیاد نے اپنے باپ کو بھی نراز کیا آئرہ زیاد کی یہ قربانیاں نہیں دیکھتی آئرہ سوچتی ہے تو صرف اپنے بارے میں مباشرہ جس طرح کامیاب ہوتی جا رہی ہے آصر صاحبی اس کا ساتھ دے رہے ہیں مباشرہ کو یقین ہے کہ زیاد اس کی طرف پلٹ کر ضرور آئے گا اور جس طرح آئرہ اپنی بے وکوفیوں سے اپنی محبت کو اپنے سے دور کر رہی ہے پتہ نہیں اب آئرہ کا کیا ہونے والا ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ